آپ کو بتائیں کہ لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں ہے کیونکہ لیگی کھوکر برادران کے کھوکر پیلس کا الڈی اے نے نوٹس جاری کر دیا ہے الڈی اے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کھوکر پیلس غیر قانونی ہے جبکہ کھوکر برادران کو اس حوالے سے نوٹس کا جواب دینے کے لیے دو روز کی محلت دیتی گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے شیخ زین العابدین سے زین آگاہ کیجے گا یہ لاہور نیوز کی جانب سے ہی نشاندہی کی گئی تھی کہ جو جوہر ٹاؤن میں کھوکر برادران لیگی کھوکر برادران ایم پی اے ملک سیفل ملوک کھوکر اور احمد نے ملک افضل کھوکر کی رہائش کا کھوکر پیلس ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ اس کی الڈی اے سے کوئی منصوری نہیں لی گئی اور جو ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن سے نقشے اس کے پاس کروائے گئے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے اور پھر اس کے بعد ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن کی جانب سے یہ بھی نوٹس جاری کر دیا گیا کہ ان کے نقشے منصور کیے جا چکے ہیں تو اب لاہور نیوز کی نشاندہی پر ہی لڈی اے سامیہ حرکت میں آئی ہے اور لاہور کا وائٹ ہاؤس کھوکر پیلس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے لڈی اے کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور دونوں لیگی جو کھوکر برادران ہیں ان کو دو روز کی محلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو کاغذات ہیں وہ پیش کر سکیں اس سلسلے میں نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کھوکر پیلس کا نقشہ ہے وہ ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن سے منظور کروایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ منصور کر دیا گیا اور پورے کھوکر پیلس میں جتنے بھی تعمیرات کی گئی ہیں وہ بغیر نقشہ منظوری کے کی گئی ہیں جو کہ لڈی اے کے گذر نوٹفکیشن کی اور لڈی اے کے لینڈ یوز رولز کی کھلم کھلا خلافتی کی ہے اس سلسلے میں اس نوٹس میں یہ بھی کھوکر برادران کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دو روز کے اندر اپنے دفاع میں جو بھی کاغذات ہیں وہ پیش کریں اور اگر وہ اس کے اوپر مطمئن جواب نہیں دے سکتے تو پھر لڈی اے اس سلسلے میں جو کاروئی ہے وہ عمل میں لائے گا اور جو کانون کے مطابق کاروئی بنتی ہوگی وہ کی جائے گی اس کے علاوہ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر منظوری تعمیرات کرنے پر کیوں نہ کھوکر پیلس کو گرا دیا جائے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ بغیر کانونی تعمیرات ٹھیک ہے کھوکر برادران کو نوٹس کا جواب دینے کے لیے دو روز کی محلت بھی دے دی گئی ہے شیخ سین بہت شکریہ